بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مسٹری کے ایم سی کیوز کرنے ہیں سولفڈ ایم سی کیوز کرنے ہیں دوہزار چوبیس کے پیپر کے حوالے سے انتہائی ایم سی کیوز ہیں انشاءاللہ پچاس سے کم ایم سی کیوز ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ نے ایم سی کیوز کرنے ہیں وہ ایکسرسائز والے ایم سی کیوز لازمی کرنے ہیں اگر آپ یہ ایم سی کیوز کرنے ہیں اور ایکسرسائز والے جو بک کی ایکسرسائز میں ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے دس سے گیارہ ایم سی کیوز کلیر ہو جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سب سے پہلے جو ہے کہ ہمارا ایم سی کیوز ہے پودے استعمال کرتے ہیں تمام بچوں کو پتا تھا قریبا جو ہے کہ پودے کیا کاربن ایکسائیڈ پیدا استعمال کرتے ہیں اور اکسیجن پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوسرے نمبر پہ ریورسیبر رییکشن کی خصوصیات ماں سیوائے یعنی ریورسیبر رییکشن کی خصوصیات کسی ایک کے سیوائے اس کا ای اپشن ٹھیک ہے پروڈیکٹس دوبارہ ری ایکٹینٹس نہیں بناتے باقی تمام خصوصیات اس میں یہ کبھی تکمیل تک نہیں پہنچتے یہ بھی جو ہے کہ ریورسیبر رییکشن کی خصوصیات میں شامل ہیں لیکن جو پروڈیکٹس دوبارہ ری ایکٹینٹس نہیں بناتی ہے اس کی خصوصیات میں شامل نہیں ہے نمبر تین پہ ہے اگر کیس سی بڑا ہے کہ اسی سے تو رییکشن کیا ہوگا فور وڈ اس کا ای اپشن ٹھیک ہے نمبر پانچ پہ ہمارا ایم سی کیوز ہے پچیس ڈگری پر خالص پانی میں ایچ پلس کی کنسٹریکشن کیا ہوگی اس کا جو ہے کہ سی اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد مہر مہر سال کا مالیکلر فارمولا کیا ہے فور این ایچ فور ٹو ایس او فور سی ایک سکس ایچ ٹو او اس کے بعد جو ہے کہ پینٹین کا مالیکلر فارمولا ہے سی فائیف ایچ ٹویلو اس کے بعد کول گیس مکسچر اس کا کیا فارمولا ہے تو اس کا بی اپشن ٹھیک ہے سی او اینڈ سی ایچ فور ایچ ٹو اس کے بعد نو پہ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی آرگینی کمپاؤنڈ ہے اس کے بعد دس والا ہم سی کیوز دیکھیں دس پہ ہے جو ہے کہ الکینز کے نامکمل جلنے سے پیدا ہوتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ اور کاربن بلیک گیارہ پہ دیکھیں الکینز کو الکوہل سے کس طرح پروسس کے تحت تیار کیا جاتا ہے اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے ڈی ہیڈرو لیجیشن اس کے بعد بارہ مارا الکوہل کا بوائلنگ پوائنٹ کتنے درجے سینٹی گریڈ ہے اس کا جو ہے کہ بی اپشن ٹھیک ہے سیونٹی اینڈ اس کے بعد جو ہے کہ پروٹینز میں ایمانو اکسائیڈ کی تعداد کتنی ہوتی ہے تو اس کا سی اپشن ٹھیک ہے دس ہزار سے لے کے مور دن اس سے زیادہ ہوتا ہے یعنی دس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے پالیمیٹک ایسٹڈ کا فارمولا کیا ہے تو اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے سی فیفٹین ایچ تھرٹی ون سی ڈبلو ایچ ہر زندہ سیل کا لازمی جود ہر زندہ سیل اس کا لازمی جود نیوکلیک ایسٹڈ ہے ایٹموسیفیر کا تقریبا 99 فیصد کس میں موجود ہے تیس کلومیٹر کے جو ہے ایٹموسیفیر کا تقریبا 99 فیصد حصہ اس میں ہے تیس کلومیٹر کے اندر اندر عام بارش میں پانی کی پیچ کیا ہوتی ہے اس کا جو ہے سکس پوائنٹ فائف چھے سے یعنی چھے سے چھے شارے پانچ تک اس کا جو ہے ہوتا ہے انسیزیشن کا عمل مواد کے کتنے فیصد ٹھوس ماس کو کم کر دیتا ہے اس کا جو ایک اسی سے پیچاسی اس کا ای اپشن ٹھیک ہے وارٹر ہارنیس کا سبب بننے والے ایم جی پلس ٹو اور سی اے پلس ٹو اینز کا اخراج کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے وارٹر سوفٹی ڈیٹر جنز میں موجود کون سے سالس پانی میں الڈی کی گروت کو تیز کرتے ہیں اس کا ای اپشن ٹھیک ہے سوڈیم نو کے گرم بات کریں کون سے بیماری جگر کی سوڈیش کا باعث بنتی ہے ہیپٹائیٹس اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فروت فلوٹیشن پروسیس کس بنیاد پر کیا جاتا ہے دینسٹی کی بنیاد پر درجزل میں سے کون سا برائن ہے اس کا این اے سی ایل پرٹرولیم کی کون سی فریکشن بحری جہازوں اور انڈرسٹری میں بطور فیول استعمال ہوتی ہے تو اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے فیول اوئل درجزل ریاکشن کے لیے ایکولیبریم کونسٹنٹ ایکسٹریشن ہے اس کا ڈی اپشن ٹھیک ہے سی کیوب اے بی سکیر اس کے بعد ہے ہائیٹروجن اور نائٹروجن کی ملنے سے ایمونیا کا عمل بیان کیا اس کا سی اپشن ٹھیک ہے ہائبر منرل ایسٹ نہیں ہے اس کا بی اپشن ٹھیک ہے سی اے او ایچ ٹو زیرو پوائنٹ زیرو ٹو ایم کے سلوشن کی پی او ایچ کیا ہے اس کا ای اپشن ٹھیک ہے ون پوائنٹ سکس نائن ایٹ یہ جو ہے کہ نومیریکل کے حوالے سے اور یہ جو ہے کہ ایک شورٹ کوسٹن بھی شاید آپ کو جو ہے کہ اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا لگنائٹ میں کاربن کی مقدار ہوتی ہے تقریبا ستر فیصد ڈیڈر ایل کو بناسپتی گھی میں تبدیل کرنے والا عمل کیا لاتا ہے ہائیڈروجینیشن اس کے بعد ساتھ والا ہے سیٹرک ایسٹ کا مالیکولر فارمولا کیا ہے سی سیونٹین ایچ 35COOH ہر زندہ سل کا لازمی جز کیا ہے نیوکلک ایسٹ تو یہ جو ہے کہ ہم پہلے بھی کر سکے یہ تقریبا 35-36 ایم سیگوز ہیں انتہائی ایم سیگوز ہیں اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کا ایم سیگوز والا پارٹ جو ہے کہ کلیر ہو جاتا ہے آپ نے ایکسرسائز والے ایم سیگوز وہ جو ہے وہ لازمی کرنے ہیں اور آپ یہ ساتھ یہ کر لے تو انشاءاللہ جو ہے کہ آپ کا ایم سیگوز والا پارٹ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کہ گیس پیپر دوسرا جو ہے کہ اس کا گیس پیپر ہے سبجیکٹی کا وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ جو ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آج کی ویڈیو مکمل ہوتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہم تب تک کے لیے اللہ حافظ